تیرے بچے کی قاتل ہے نجوان دل تو چاہتا ہے اس کے خلاف رپورٹ لکھا دوں مگر اگر یہ کمبخت آشی ہماری کونسی سگی ہے وہ تو اپنی ماں کا ساتھ دے گی نا تو خالہ سے کیوں لڑی تھی امم نہ ہی تو لڑتی نہ ہی بیچاری آشی گرتی واہ بیٹا واہ اس میں بھی میرا قصور ہے ارے میں تو تیرے لیے دعائیں کرتی ہوں دن رات کہ اللہ تجھے بیٹا دے اور نیک دے اور تو کہہ رہا کہ یہ سب کچھ میری وجہ سے ہوا ہے ارے وہ کمبخت نجمہ آشی کو دھکے دیتی بھی لے جا رہی تھی اس بیچاری کا پیر پھرسل گیا اور وہ گر گئی میری اپنی خالہ نے میری زندگی میں آگ ہی لگا تھی سب کچھ جل کیا ماں اس آگ میں نجمہ جل جاتی تو اچھا تھا اب تو اسے میں اس گھر میں قدم نہیں رکھنے دوں گی اگر آشی جاتی ہے تو جائے میری اممہ اب خدا رہا تو ظلم نہ کر ارے میں نے کیا ظلم کرنا ہے ایک بات میں تجھ کو بتا دوں کہ آشی کو تیری رتی برابر بھی پرواہ نہیں ہے ارے گیت تو وہ اپنے ماں کے گائے گی نا اتنا بڑا حادثہ جس عورت کے ساتھ ہو جائے اس عورت پر تو قیامت گزر جاتی ہے اور اسے پرواہ ہی نہیں ہے ماں بچے کے قاتل کے ساتھ گھل مل رہی ہوگی اسپتال میں کان جا رہے تو کہیں نہیں اممہ ایک بات میں تجھے بتا دوں یہ جتنا تو اس کے پیچھے پیچھے پڑھتا رہتا ہے نا اسے رتی برابر بھی احساس نہیں ہے تیرا اور وہ یہ بھی بھول جائے گی کہ تُو نے اپنے خون کے بدلے اس کے لیے خون لیا تھا موسیقی 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 اس کیسی کو پتہ دانی چلا نہیں atro prescribed ہاں سارا زیور خود کی ناغی ہے آپ کے ساتھ آپ کیا کرنا ہے دیکھو اب تین بج رہے ہیں ہاں ٹھیک ہے تم کوچنگ میں ہوتی ہو ساتھ بجے تک کسی کو کوئی شک نہیں ہوگا جب تک ہم جب تک بہت دور جا چک ہوں گے کراچی سے ہاں بیٹھو بیٹھو اسٹیشن نکال لے اسم رہے میں موبایل دیں ہم اس نے میں دوں سے دے لیا دوں سے اممہ اممہ کتنی بار کتنی بار تمہیں کہا چکیوں کہ نہیں لوں گی طلاق جمیل سے دماغ چل گیا تیرا اری آشی تو پاگل ہو گئی ہے کیوں نہیں لینی تنہیں طلاق بول آشی تو سارے کی یہ کرائے پر پانی پھیر دے گی کتنی پلاننگ کا رکھی ہے ہم نے بول بتا اری آشی جمیل سے طلاق دلوانے کی شرط پر تو تو شادی کے لیے راضی ہوئی تھی یاد نہیں تجھے بتا بھول گئی ہے اری بھوٹ بنی کیوں بیٹھی ہے بتا بول تو بھول گئی ہے سب کچھ ہاں بھول گئی ہوں بھول گئی ہوں سب کچھ بدل گئی ہوں میں تو اس کی بیوی ہوں اور بیوی بن کر رہوں گی طلاق نہیں لوں گی آشی میں جانتی ہوں میں جانتی ہوں تو یہ سب کچھ سب کچھ زد میں کہہ رہی ہے لیکن ماں سے کیسے زد بیٹا میں تو تیری زندگی بنا رہی ہوں اممہ ایک احسان کر دو مجھ پر چھوڑ دو مجھے میرے حال پر بخش دو مجھے جادو جادو ہو گئے آشی تم پر یہ آپا جو ہر وقت بیٹھ کر جنتر منتر پڑ پڑھ کے پھوکے مارتی رہتی ہے نا تم پر یہ اس کا اثر ہو گیا آشی یہ تو نہیں بول رہی تو نہیں بول رہی بیٹا تیرے اندر کوئی سفلی عمل بول رہا ہے تیرے اندر کوئی خبیص روح آگئی ہے تو خبیص روح کے زیر اثر ہے میں جانتی ہوں آبا میرا دماغ پہلے ہی بہت گھونک ہے بس کر دو اچھا ٹھیک ہے میں تجھے کچھ نہیں کہتی چل تو جلد از جلد ٹھیک ہو جانا پھر میں کرتی ہوں پھر میں کرتی ہوں اس جادو کا کوئی توڑ نہیں تو بیٹا تو ایسے تو کبھی نہیں بولتی تھی ماں کے ساتھ کہ ضرور تجھ پر جادو کا سر ہو ہے آپا تیرا ستیاری ناس ہو جائے تو ٹھیک ہو جا بس 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 میرا بچا سپنے توڑ کے شب گئی کبھی چین روٹ کے دن گیا کوئی تتلی خو گئی کاٹوں میں جو تھا رنگ روپ وہ چھن گیا اسے اٹھائے اٹھائے پھر کچھ عجر دینے والی نہیں ہے یہ تجھے اور یہ تو آج پرک شاپ کیوں نہیں گیا نہیں وہ میں اسپتال جا رہا ہوں آشی کے پاس وہ کمبخت نجمہ ہے نا اسپتال میں آشی کے پاس میں تو کہتی ہوں اس بکھیڑے سے آپ جان چھوڑا کہ دونوں زرہ عزت نہیں کرتی میری اور تیری ان کی زبانیں بھی بری ہیں اور نیت بھی بری اور وہ آشی کو دیکھو اپنی ماں کے علاوہ کسی کی سنتی ہی نہیں ہے ہمیں کی نفلوں کو سواب ہے بھی ہمیں ایک بچے کی تمنہ تھی وہ ہمیں ملا نہیں آشی ساری عمر تیرے ساتھ پالتو جانورو والا سلوک کرے گی نجمہ اپنے موں سے طلاق مانگ رہی ہے دے کے جان چھوڑا یہ سب کیسی باتیں کر رہی ہے اممہ بچاری ابھی موت کی موہ سے لکھلے بھی اور تو اس سے پہلے کہ یہ ماں بیٹیاں تجھے کھا جائیں سنبھال جاؤ تکنی کا ناچ نچا دیں گی تجھے یہ گھر بھی جائے گا اور تیری کھوکلی محبت بھی آشی سے تیری شادی کر کے میں نے تیری زد پوری کر دی کیا حاصل ہوا کچھ بھی نہیں اب طلاق دے اسے ممہ کیا ہو گیا تجھے اچانک مجھے اچانک کچھ نہیں ہوا چھے مہینے سے غم فال رہی تھی اب نجمہ اپنے موں سے طلاق مانگ رہی تھی دیتا کیوں نہیں ہے نہیں دوں گا طلاق پہلے کچھ بھی ہو جائے اس لڑکے کا تو دماغ حراب ہو گیا ہے کیا ہوا کچھ نہیں گھر والے یہاں رہے ہیں کیا نہیں نہیں تو ہم کل دوپیر تک ملتان پہنچیں گے بے فکر رہے ہیں کامل وہ زیور کی پوٹلی دے نا کیوں پولس فالے آرہے نا تلاشی لیں گے تو خامہ خانہ شک ہو گا تو میں کام کرو کہ اس سے نکال کر دھپٹے میں چھپا لو اور باتروم چلے جاؤ جب یہ لوگ چلے جائیں گے تو میں بلا لوں گا مجھے بہت دردہ گرہ ہے بابا دھرو نہیں چلے جائیں گے میں بلا لوں گا تو میں نکالو کیا ہے بھائی بہن پہنچیں گے کیا ہے بھائی بہن پہنچیں گے گھر کا سامان ہے جی ہم گھر اس کا بہن چیک کر بے اور کون کون نے دیرے ساب چھوٹی بہن ہے چلے دھر بیک چک رہا چلو چلو ٹھیک ہے موسیقی 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 زیادی موسیقی 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 اب تُو چل میرے ساتھ میں تجھے جمیل کے ساتھ نہیں جانے دوں گا اما اس وقت میں اس حالت میں نہیں ہوں کہ میں اس موضوع پر بات کروں بعد میں بات کرتے ہیں اس کے بارے بیٹا اسی لیے تو کہہ رہی ہوں کہ تُو چل میرے ساتھ میں تجھے نوکرانی رکھ کر دوں گی وہ تیرے دن رات خدمت کرے گی اطلاق کی بات بات میں کر لے کے چل اما میں جمیل کے ساتھ ہی جاؤں گی چلو جمیل اماں چلو تم بھی چلو ماں نہیں تُو جاؤ بس ہی کے ساتھ تو کھالا تم بھی چلو چلو جمینگل موسیقی 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 ورنہ مجھ سے زیادہ نفرت تو آشی جمیل سے کرتی ہے میرا نام بھی نجمہ دوبائی والی ہے آسانی سے تو چھوڑوں گی میں بھی نہیں اپنی بچی کو ہر گز جمیل کے حوالے نہیں کروں گی کھینچ لوں گی آشی کو اس گھر سے طلاق دلوا کر ہی دم لوں گی کبھی تن گھائر کبھی من گھائر کبھی تن گھائر کبھی من گھائر میں نے آج تمہیں اسے اپنا شوہر قبول کر لیا جمیل لوگ مجھ سے کہتے رہے کہ تم کم اکل ہو خیر زمیندار ہو چھوٹے انسانوں ہر وقت آوارا گھومتے ہو تم زنگی میں کچھ نہیں کر سکتے لوگ کہتے رہے میں مانتی رہی لیکن تمہارے سات رہ کر میں نے جانا ہے کہ سب پاتے بلکل غلط تھیں تم سے زیادہ سچا سمیدھار مخلص ہمدرد اور پیار کرنے والا کوئی اور نہیں تم نے خود کو میری بھی بدل دی نہیں آشی تم نے بدلائے مجھے لیکن آج آج تم آگے میری زندگی میں آپ تم دیکھنا میں تمہارے جھوڑی میں تمہارے جھوڑی خوشیوں سے بڑھوں گا اور یہ جب بچے کھا کھا ملے یہ تو بہت چلدی بہج جاؤ کی مطلب میں میں چوری چوری پڑھ رہا ہوں کیا پڑھنا سیکھ رہے میں انگلیز سیکھ رہا ہوں تم دیکھنا میں میں جنٹلمن بن کے دکھاؤں گا تمہیں تم ہو جنٹلمن راشی مجھے یقین تھا کھیکنے ایک دن میں تمہیں ضرور حاصل کرلوں اور دیکھو میں میں نے حاصل کر لیا تھا لیکن لیکن جمیل مجھے اس محلے میں نہیں رہن مجھے یہاں کے کھلیوں سے یہاں کے لوگوں سے بہشت ہاتی ہے پلیز مجھے یہاں سے کہیں دور لے چلا ہاں تو میں لے جاؤں گا میرا کاروبار بھی بہت بڑھ گیا ہے اور اب تو میں بہت میند کروں گا تم کھڑی کیوں وہاں تمہیں ڈاکٹر نے کھڑے رہنے سے منا کیے پاگل بیٹھ جاؤ ایک مہینہ تمہیں بہت آرام کرنا ہے میں میں ادرا اندر سے آتا ہوں چاہی ملکہ 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 آپ اس دیتی موسیقی هلو تمہار پانچ کے میں بس فرا نکل رہا ہوں اچھا میں درائیف کر رہی ہوں اکے تم انسٹرکٹر کے ساتھ ہو امیسلی ناٹ اب میں پرفیکٹ درائیف کر سکتی ہوں تو میں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے بای بای امیسلی ناٹ امیسلی ناٹ امیسل رہا فرغہ امیسلی ناٹ اے پٹا اتو اتنی جلدی آ گیا اے پٹا آشی کو لے کے تاریٰ روڈ جا رہا ہوں موسیقی چلی چل موسیقی خدافزم خدافزم موسیقی 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 مجھے آنڈا ہاتھ بھی لگایا تو تنہیں طلاق تو میں آشی کو دلا کر رہا ہوں گی چاہے اس کے لئے مجھے تمہارا خون ہی کیوں نہ کرنا پڑے آشی دیکھ تو تری خوالہ میرے ساتھ کیا سلوک کر رہی مجھے دکھیاں دیکھر گر سے باہر نکال رہی ہے اور کہتی ہے کہ خبردار آنڈا سے آشی سے ملنے بات آنا بنا تری ٹائنیا تھوڑ جوں گی دیکھ رجبان چھوٹ بات بول ٹائنیا அம்மா, تمہیں چلو میں آتھی ہوں چلو تمہیں پچھا بیٹھا, اچھا تمہاری آج تبھی ٹھیک ہے نا جی آپا کیوں ٹائنیا 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 ڈاکٹر کے پاس میں نہیں گئی ہاں پہ مجھے ڈاکٹر کے پاس کیوں جانا تھا آپ ایسے کیوں کہہ رہی ہیں تو پھر میرکل سٹور کیا لینے گئی میٹیکل سٹور میں تو ہاں نہیں گئی آپ کو کس نے پتایا ہے میں نے خود دیکھے بھولے تین بجے وہ وہ امی کی میڈیسن لینے کے لئے گئی تھی ان کی طبیت ٹھیک نہیں ہے نا تو اس لئے ہے بات کروا میری میں ابھی طبیت پوچھتی ہوں پر عرصہ ہوں ان سے بات کری اپا وہ موبائل تو یاسر کے پاس ہوتا ہے نا وہ گھر آ جائے گا تو میں آپ کی بات کروا دوں گی امی سے اپا وہ شکاگو سے آسر بھائی کی کال آئی ہے بورڈ پر آجا میں آتی ہوں کبھی تن گھایا کبھی من گھایا کبھی تن گھایا کبھی من گھایا اممہ اممہ بہت خوش ہوں میں جمیل کے ساتھ اور تم خدا کا شکر ادا کرو کہ میری شادی بھی ہو گئی ورنہ میں اپنا ماضی بھولا چکی ہوں تو تم ماں کو بھی بھول چکی ہے اممہ ایسی بات نہیں ہے ہم جمیل کو ایسے ہی برا سمجھتے تھے وہ بہت اچھا انسان ہے میں جانتی ہوں وہ کتنا اچھا ہے آری وہ اداکاری کر رہے تیرے سامنے میں نے تو عارضی طور پر تیری شادی کی تھی تاکہ تیری بدنامی کے داغ دل جائیں پھر سوچا تھا کہ کسی اونچے خاندان میں تیری شادی کر دوں گی دیکھا شی تو چھوڑ دے اسے تو پڑی لکھی ہے خوبصورت ہے اور شہزادیوں کی طرح پالا ہے میں نے تجھے تو کیا اس دو ٹکے کے جمیل کی بیوی بن کر اچھی لگے گی میری بات سنو تو اٹھا لہاں سے سارے کپڑے اور آ جائے در میں ویسے یہ گھر بیچ کر فلیٹ میں شیفٹ ہو رہی ہوں نیا مخلہ نئے لوگ میں چپ جاب تیری شادی کر دوں گی اممہ تو سمجھ کیوں نہیں رہی تو نہیں سمجھ رہی ہے ارے میں تیری ماں ہوں تیرا برا نہیں سوچ سکتی ساری زندگی تو روتی رہ گی اس جمیل کے ساتھ تو رو لوں گی میری بیٹی ہو کر تو نہیں بدل سکتی تھی تجھے صرف کالا جادو بدل سکتا ہے ارے ساری زندگی سر اٹھا کر جیئے میں نے میں تجھے آپا کے سامنے جھکنے نہیں دوں گی تو کچھے ذہن کی ہے نا اس لیے تجھے توڑ لیا آپا نے اممہ اممہ دیکھو اگر تمہیں میرا ذرا سا بھی خیال ہے نا تو چھوڑ دو اس موضوع کو مجھے جینے دو میری مرضی سے بہت جی لیا تمہیں اپنی مرضی سے اگر تم گھٹر میں چھلانگ لگانا چاہتی ہے تو کیا میں لگانے دو ارے میں تجھے محلوں میں بیاؤں گی اممہ میں بار بار کسی کی سیج نہیں سجا سکتی تم ہوں کچھے دماغ کی جو یہ نہیں سمجھ رہی کہ جب میری دوسری شادی ہوگی تو کیا ان کو کبھی پتہ نہیں چلے گا کہ میری ایک شادی ہو چکی ہے ساری زندگی گالیاں اور تانے سن کر گزار دوں گی میں تب ٹھیک رہے گا اممہ تم سمجھ نہیں رہی ہو جمیل میرے سامنے زبان تک نہیں کھولتا وہ بہت معصوم ہے بہت محبت کرتا ہے مجھ سے میں اچھی طرح جانتی ہوں کتنا معصوم ہے اور کتنی محبت کرتا ہے تجھ سے جب اسے ایک دفعہ پتا چلے گا نا کہ بینڈ ڈرائیوروں نے تیرے ساتھ کیا کیا تھا تو تب تجھے پتا چلے گا وہ کتنا معصوم ہے اور کتنی محبت کرتا ہے تجھ سے ارے یہ جتنی شدت سے محبت کرتے ہیں نا نفرت بھی اتنی ہی شدت سے کرتے ہیں اممہ تم مجھے میرے حال پر چھوڑ دو آشی یہ نہیں سمجھے گی میری باجی نے اپنے شہر کو دینے کیلئے توفے میں لی تھی جس دن میں گھر سے آ رہی تھی اس دن باجی بھی آئی نہیں تھی تو وہ انگوٹی بھی میں ساتھ لے کر آ گئی بیٹی بھی وہاں رہنا پسند نہیں کرتی بیٹی کی ساس نے بہت پکا عمل کرا رکھا ہے اب میری بیٹی میری بات ہی نہیں سنتی نام بتا اب نجمہ دبائی والی یہ تیری بیٹی کا نام ہے نہیں نہیں یہ تو میرا نام ہے بیٹی کا نام آئیشہ ہے اور اسے ہم آشی کہتے ہیں خالہ 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 اٹھئے خالہ 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 خالہ